ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجہت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ ایف ایسے بڑے کومیڈی پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ساری ٹینشن بھول جائیں گے اور ان کو کھل کر انجوائے کریں گے تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی کومیڈی ڈراماز کے فین تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو گائز نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل لیڈیز پارک ناظرین پاکستان کا ایک بڑا یادگاہ ڈراما جو اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا اور ٹوپ ٹرینٹ بنا رہا ڈرامی کی کہانی چار ایسی خواتین کے گرد گھومتی ہے جو ریگولر ایک پارک میں جاتی ہیں اور چار لڑکے ان کو چھیڑتے ہیں اور پھر ان چاروں کپل میں نوک جوک دوستی رومینس اور پھر محبت نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے اس ڈرامے میں آپ کو بھر بھر کا رومینس اور کومیڈی دیکھنے کو ملے گی جبکہ ڈراما سیریل لیڈی سپارک کو محمد یونس بٹ نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل لیڈی سپارک کی لیڈ کاسٹ میں مہانور بلوچ، ہمائیو سعید، نادیا حسین اور آئیشہ عمر سمیت کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور یہ ڈراما دوزار گیارہ میں جیو ٹی وی پر اونئر ہوا ناظرین یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کا شمار پاکستان کے چند دون بہترین ڈراموں میں ہوتا ہے جو اپنی بہترین سٹوری لائن اور ادھکاری کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اور ڈراما سیریل آن زارا ایک فل آف کومیڈی اور رومینٹک ڈراما ہے جس کی کہانی ایک ایسے کپل کے گرد گھومتی ہے جن کی ٹین ایج میں شادی ہوتی ہے اور پھر ان دونوں کی نوک جھوک اور محبت نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا اس ڈرامے کو فیض افتخار نے لکھا اور ہاسیہ محسین نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل آن زارا کی لیڈ کاسٹ میں عثمان خالد بٹ اور مایہ علی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور یہ ڈراما اے پلاس انٹرٹینمنٹ پر اونیر ہوا تو گائیز نمبر تھری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل اکبری اسغری ناظرین ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل اکبری اسغری ایک بہترین پاکستانی کومیڈی ڈراما تھا جو اپنے وقت میں اتنا مقبول ہوا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی غیر ملکی چینل پر بھی دکھایا گیا اور اس ڈرامے میں آپ کو محبت رومینس اور کومیڈی دیکھنے کو ملے گی جو آپ سب کو کافی انٹرٹین کرے گی اس ڈرامے کو فض افتخار نے لکھا اور عاشم حسین نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل اکبری اسغری کی لیڈ کاسٹ میں ہمیمہ ملک سنم بلوچ امران عباس اور فواد خان نے مرزی کردار نبایا اور ان چاروں کی ادھکاری نے سکرین پر چار چاند لگا دیئے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر اونیر ہوا تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل کس دن میرا ویاں ہوئے گا ناظرین جیو ٹی وی پر چلنے والا ایک یادگار میگا ایٹ پاکستانی ڈراما جو اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا اور دیکھتے دیکھتے ٹوپ ٹرینڈ بن گیا اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کو دیکھنے کے بال آپ اسے کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے ڈرامی کی کہانی لاہور کے قریبے گاؤں میں رہنے والے خاندان کے گرد گھومتی ہے جن کا ایک شیدہ نامی مرد کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جو اصل میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی کا گیٹ اپ کر کے اس کو لوٹنے کے چکر میں ہوتا ہے اس ڈرامے کو سمیرہ بخاری اور اسجدی نے مل کر لکھا اور افتخار افی اور دانش نواز نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل کس دن میرا ویاہ ہوئے گا کی لیڈ کاسٹ میں اجاز اسلام اور فیصل قریشن امرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری لا جواب تھی اور یہ ڈراما اتنا مقبول ہوا کہ پھر اس کے چار سیزن بنائے گئے تو گرائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل کس کی آئے گی بارات ناظرین بیسکلی یہ ایک سیریز تھی جس کے چار سیزن بنائے گئے اور یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ ان کو پاکستان سمید انڈیا میں بھی دکھایا گیا اور پسند بھی کیا گیا یہ ایک فل آف رومنٹک اور کومیڈی ٹائپ ڈراما تھا اس ڈرامے کو واصف چودری اور بشرا انساری نے مل کر لکھا جبکہ مرینہ خان اور ندیم بیگ نے انڈریکٹ کیا اور ڈراما سیریل کس کی آئے گی بارات کی لیڈ کاسٹ میں بشرا انساری سبا حمید جاوید شیخ سمینہ احمد علی سفینہ اور احسن خان سمیت کئی بڑے ستانوں نے کام کیا اور ان سب کی ادھکاری کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا تو گائیز یہ ہیں وہ ٹو فائف سوپر ایڈ پاکستانی ڈرامے جنہوں نے اپنے وقت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور ہر طرف انہی پائن ڈراموں کے چرچے تھے کیونکہ ان ڈراموں میں آپ کو محبت رومینس انٹرٹینمنٹ اور ہلکی پھلکی کومیڈی کے ساتھ ساتھ تنز و مزہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ